موت کے وقت موت کی آگوشت میں چلا جاتا ہے مہیت کو کبر میں رکھتے ہیں اوپر سے کسیانہ بندہ کہتا ہے کبر کفن کے بند کھول دو اس کا چیرہ کعبے کی طرف کبلے کی طرف کر دو اب یہ سیٹ ہوا ہے کتنی ٹرانسفورمیشن ہوتی ہے انسان کی زندگی میں موت کے بعد اچھا لباس کفر میں تبدیل ہو گیا بڑا گھر کبر بن گئی اور نام اس کا چھین لیا جاتا ہے مرنے کے بعد نام سے کچھ کو یاد نہیں کر رہا اس کو لاش میت یا جنازہ کہہ کر پکار رہے ہیں یہ بات سوچئے کہ ایڈنٹیٹی ہے کیا ہوں آر یو آج دکٹر تو ہو تمہاری دکٹر والی ایڈنٹیٹی سارے کے سارے پکار رہے ہیں لائن میں کھڑے ہوگے دکٹر صاحب دکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تمہاری اسلام والی ایڈنٹیٹی کا تمہیں خیال ہے اپنی دکٹر والی ایڈنٹیٹی کو روبسٹ بنانے کے لیے مضبوط بنانے کے لیے کورسز کر رہے ہو پوری دنیا میں چاہ رہے ہو اپنے اسلام والے ورزن کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہے اس چیز کو انسان سوچے دیکھے اور یہ یاد رکھے کہ لائن میں لگا ہوا ہے وہ موت کی لائن ہے باری آتی ہے بندہ چلا جاتا ہے اس لائن میں نہ آگے ہو سکتا نہ پیچھے ہو سکتا نہ لائن کو چھوڑ کے جا سکتا ہے اپنی ایڈنٹیٹی کو بچا لوگے مرتے وقت یہ ایڈنٹیٹی یاد آئے گی اخروٹ کی کھال کے ڈبے میں جو ڈگری رکھی ہوئی ہے وہ مرتبے نہیں مانگو گے نہ بڑی گاڑی مانگو گے جو گراج میں کھڑی ہے مسلمان ہو کیخ ہو گے تڑپ ہو گے کہ جس ایڈنٹیٹی کا میں ساری زندگی خیال نہیں رکھ سکا کاش وہ ایڈنٹیٹی مجھے بھی یاد آئے مسلمان ہو دل میں چاہتا نا کتنا خوشی ہوتی ہے فلا مسلمان کلمہ شریف پڑھ رہا تھا جاتے ہوئے سب جگہ بات پھیل جاتی ہے خاندان میں محلے میں ہسپتال کے اندر تو کوشش کیجئے اس ایڈنٹیٹی کو سیکیور اور پرکیور کرنے کے لیے وہ سٹیپس لیجئے دیکھئے میٹس کے اندر ایک الجبرہ ہوتا ہے اس میں ایکس کی ویلیو نکالی جاتی ہے ایک فارمولا بھی غلط ہو جائے ایکس کی ویلیو ٹھیک نہیں نکلتی ایکس کی ویلیو تب ہی ٹھیک ہوتی جب سارے سٹیپس ٹھیک ہوں سٹیپس ٹھیک لیجئے انشاءاللہ ایکس کی ویلیو یعنی ایڈنٹیٹی کی پرکیورمنٹ آسان ہو جائے